موسیقی 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 ازادی کا جشن شایعہ نشان طریقے سے منانے کی تیاری حضوری بارد میں یوم ازادی کی مرکزی تقریب کی تیاریاں وزیر علیہ پنجاب مہمانے خصوصی ہوں گے ریپٹی کمیشنر کا تقریب کے انضامات اور رہرسل کا جائزہ موسیقی موسیقی یوم ازادی کی خوشیاں بچے بھی سبز رنگ میں رنگ گئے بے شمار خوشی کا اظہار سجنے سوڑنے کا مقابلہ کسی نے سبز رنگ کی شرٹ پہنی تو کسی نے سبز رنگ کی کیا پرجوش بچوں نے جھنڈے کے ساتھ کوٹو کھچوائی فیس پینٹنگ کے سریعے وطن سے بیلونس محبت تاجروں کا یوم ازادی پر وطن سے والہانہ اظہار محبت چودہ اگس کی مناسبت سے تقریبات موچی دروازہ میں مرکزی تنظیم تاجران کے زیر احتمال جشن ازادی کا پچاس پونڈ کا کیے کٹا گیا حال روڈ خدمت گروپ کے جانب سے بھی پچاس پونڈ کا کیے کٹا گیا مرکزی صدر ٹریڈرز الائنس محمد علی میاں کی خصوصی شرکت تاجروں کی پاکستان زندہ باد کے نارے من چلے سننے ہلڑ بازی نہیں چلے کی ون ویلنگ کی یا ریس لگائی سمجھ لو شامت آئی روڈ بلوک کرنے کی سختی سے ممانعت والدین اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی مت دے پولیس حکام کی اپیل یومی اصادی پر پانچ ہزار پولیس احلکار ڈیوٹی دیں گے پلڑ بازی ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ روکنے کے لیے ایک سو چوبیس ناکے لگائے جائیں گے بلند عمارات پر سنائپرز تائیونات ہوں گے سی سی ٹی وی کیمرو سے تمام سرکرمیوں کی مانیٹرنگ ہوگی یومی اصادی پر سیکیورٹی پلان تیار ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کا کہنا ہے کہ ون ویلنگ اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی شراب لائسنس اجرا کیس کی تحقیقات جاری لیب نے راہیل صدیقی کو سترہ اگس کو پھر طلب کر لیا سوال نامہ کے جوابات بھی جمع کرانے کے ہدایت وزیراعلا کے سابق پرنسپل سیکیورٹری ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی آل بھی نیب نے پیش تحقیقاتی ٹیم کی ساڑھے تین گھنٹے تک پوش گچ میک بیک سائز سے تین بار سمری میرے پاس آئی میں نے سابق ڈی جی ایک سائز اکرم اشرف گاندل کو فون بھی کیا تھا راہیل احمد صدیقی نے تحریری بیان جمع کر دیا سابق پرنسپل سیکیورٹری نے گزشتہ روز بھی اپنا بیان ریکارڈ کر آیا تھا وزیراعلا پنجاب باعزت طریقے سے نیپ میں کہے عثمان بوسار ملزم ہے یا مجرم نہیں وہ ہر سوال کا جواب دیں گے نیپ کی طرف وعدہ معاف قوا بننے کی کوئی تحریر سامنے نہیں آئی انہیں نیپ بلائے تو ظاہر کرتے ہیں جیسے قیامت آگئی اٹھارمی ترمیم خطرے میں پڑ گئی مریم نواز نے کہا بلٹ پروف گاڑی پر وکھرے ٹائپ کا پتھر لگا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جھوٹ اور فریب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے صوبائی وزیر تلاہت پیازو لسن چوہان کی پریس کانفرینس کہا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں پیپر پری ایک گورننس سسٹم ہوگا شوگر ملز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے شوگر ملز گرنے کی وصولی اور دیگر امور کی پکی رسید دینے کے پابند ہوں گی نیب دفتر کے باہر پتھراؤ کا کیس گرفتار لگی کارکنوں کو رہائی کا پروانہ مل گیا زیلہ کچہری نے گرفتار اٹھامن لگی کارکنوں کی زمانتیں منظور کر لی عدالت کا پچاس پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم مقدمے میں نامزد لگی ایم پی اے سیف الملوک ہو کر سمیت پانچ ملزمان نے زمانت قبل از گرفتاری کرا لی نون لگ کی جانب سے رہائی پانے والے کارکنوں کو شائعہ دینے کا پروگرام خواجہ ابنال نظیر کا کہنا ہے کہ مریم نواز پر حملے کی ترخواست دی مگر ایف آئیات درج نہیں ہوئی شہباز شریف کا سابق میر لاہور کو ٹیلی فون کلنر ریٹائر مبشر جاوید کی خیریہ دریافت کی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیاسی کارکنان پر تشدد افسوس لاک ہے نہتے کارکنوں پر تشدد حکومت کی انتقامی سوچ کا ثبوت ہے پنجاب کابینہ نے انصداد دہشتگردی کی چھے عدالتوں کی بندش کی منصوری دے دی لاہور اور گجنوالا کی دو دو جبکہ راولپنڈی اور ملتان کی ایک ایک عدالت کی بندش کا فیصلہ سپیشل ایڈوکیشن پالیسی دو ہزار بیس کی منصوری مہت مہک سائز کی پروپیٹی ایویویشن کی تجویز مسترس وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت پنجاب کابینہ کا اشلاس جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ کے لیے رولز آف بزنس میں ترامین کی منصوری سولہ مہکموں کے سیکیٹریز جنوبی پنجاب سیکریٹیریٹ میں کام کریں گے سیکریٹیریٹ انتظامنی لحاظ سے مکمل با اختیار ہوگا جنوبی پنجاب کی عوامت سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار فلور ملز پر اسادزہ کی ڈیوٹیاں لگالے پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی اسادزہ کی تظلیل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے مہکمہ فوڈ نے نیب اور انٹی کرپشن کی خدمات بھی حاصل کرنی ہے تو مہکمہ خوراک کو تعلی لگا دیں چیف جسس ہائی کورٹ جسس قاسم خان کے ریمارکس فلور ملز کو گندم کا کوٹا نہ دینے سے متعلق کی اس کی سمات سیکیٹری فوڈ کو درخواست پر سترہ اگز تک فیصلہ کرنے کا حکم موزی وائرس سے نجات قریب لاہور کرونا فری ہونے لگا شہر کی آدھے اسپتال مریضوں سے خالی ہو گئے پندرہ سرکاری اسپتالوں میں سے آٹھ اور انیس نیجی اسپتالوں میں سے بارہ اسپتال کرونا سے کلیر قرار چار سرکاری اسپتالوں میں پچیس جبکہ ساتھ نیجی اسپتالوں میں سے بارہ مریض دیرے علاج لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں ایک مریض جانبہب سنتالیس نئے کیس ریپورٹ ہوئے شہر میں کرونا مریضوں کی کل تعداد اڑتالیس ہزار چھے اتر ریکار گرینڈ ہیلت ایلائنس نے سیول ایوارڈ کے لیے جاری حکمتی لسک کو مسترد کر دیا لسک میں فرنٹ لائنس ستاف کو نظرانداز کیا گیا جن لوگوں نے کام کیا انہیں نظرانداز کر دیا جو کام سے بھاگ گئے انہیں تمغے دیے جا رہے ہیں جنہ اسپتال میں گرینڈ ہیلت ایلائنس کے رہنماؤکی پریس کانفرنس سیول ایوارڈ کی تقسیم کے روز یوم سیاہ ملانے کا علال جلائی حکومت نے لیبرٹی مارکٹ کی خوبصورتی کو تباہ کر دیا کروڑوں روپے جمع کرنے والوں نے تاثروں کے کاروبار برباد کر دیئے لیبرٹی مارکٹ کی پارکنگ پامپنگ سٹیشن اور ٹوائرٹس تباہ ہو گئے لیبرٹی مارکٹ میں آل پاکستان انجمن تاجران کی اہدداروں کی پریس کانفرنس صدر انجمن تاجران زہیر احمد بابر نے کہا کہ سیاہ لیبرٹی کی خوبصورتی کی مثال دیتے تھے اب بدبو اور گندگی پھیل رہی ہے سابق ایڈیشنل کنٹرولر جامعہ پنجاب احمد علی چٹھا کی یاد میں تازیرتی ریفرنس شرکہ نے مرہوم کی خدمات کو مثالی اور یادگار قرار دیا احمد علی چٹھا کے قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ پرو وائس چانسلر سلیم مظہر نے کہا کہ احمد علی چٹھا دوسروں کے لیے دیانت اور ایمانداری کی مثال دے انہی کے باعث پنجاب نیورسٹی مثالی ادارہ بنی مسجد وزیر خان میں ویڈیو شوٹنگ کا معاملات سیشن کورٹ کا اداکرا سبا قمر اور گلوکار بلال سعید سبے دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم ایسے چو اکبری کیٹ تھانا اندراج مقدمہ کی درخواست موصل ہونے کے بعد اپنا فرض ادا کرنے میں ناکام رہے تحریری خکم جاری محکمہ وقعب سے مسجد میں ریکارڈنگ کی اجازت لی تھی تیس ہزار روپے فیس بھی ادا کی تھی عوام سے غیر مشروط معافی مانگ چکے ہیں وکیل بلال سعید پاک فوج سے محبت کا والحانہ انداز تحریک جواندان لاہور کی زیر احتمام پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کی ریلی شرکہ کا بدامی بارگ سے پریس کلب تک مارچ پاک فوج کے حق میں نارے بازی کی صدر تحریک نوجوانان لاہور کے صدر نظیر خان کہتے ہیں قوم کا ہر فرد ہر بچہ پاک فوج کے ساتھ ہے وطن کے دفاع کے لیے کھڑا فوج کا ہر سپاہی ہمارا قوم ہیرو ہے پاک فوج کی لا زوال قربانیوں سے ملک امن کا گہوارہ بنا